ہیلو ویورز ورلڈ افیرز کے ساتھ میں ہوں انائت اللہ بنگلہ دیش کے وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے استیفہ دے کے اپنا پیلس کھالی کر کے وہ وہاں سے بھاگ گئی ہیں اور بنگلہ دیش کا کنٹرول فوج نے سنبھال لیا ہے زیادہ ڈیٹیلز اس ورلڈ افیرز کے ویڈیو میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے سارے نیوز پیپرز اس چیز کو کوٹ کر رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر کے پیلس پہ جو پروٹیسٹرز تھے انہوں نے دھاوا بول دیا کل کے دن نبی پروٹیسٹرز جو ہے وہ سیکرٹیو فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے اس کے بعد پروٹیسٹرز اور گم اور گصے میں آگئے اور انہوں نے شیخ حسینہ واجد جو فیفت ٹائم جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس بار پرائیم منسٹر بنے اور اس کے اوپر دھاندلی کے بھی الزامات تھے تو پروٹیسٹرز نے پیلس کا رکھ کیا لیکن ملیٹری ہیلیکاپٹر میں پی ایم جو ہے شیخ حسینہ واجد ان کو وہاں سے فرار کرایا گیا کسی سیف جگہ ان کو پہنچایا گیا کچھ کا کہنا ہے کہ وہ بھارت پہنچ گئی ہیں کچھ کا کہنا ہے کسی اور ملک جو ہے وہ پہنچ گئی ہیں بہرحال اب خبریں یہ ہیں کہ ملیٹری جو ہے وہ ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو آرمی چیف ہیں وہ بھی کچھ دیر میں قوم سے خطاب کریں گے یہ پرتشدد واقعات اسٹوڈنٹس کے پروٹیسٹس سے شروع ہوئے بنگلہ دیش میں جولائے دوہزار چوبیس کو اور اسٹوڈنٹس کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ جو ڈیفرنٹ جو ہے جابز کے لیے بنگلہ دیش میں کوٹا رکھے گئے ہیں وہ سارے ختم کیے جائیں اسپیشلی ان کا اطراز تھا تیس پرسنڈ جو کوٹا ہے انیس سو اکتر کے جنگ میں جو بنگالی لڑے تھے پاکستان سے الگ ہونے کے لیے وہ کوٹا ختم کرنے کا انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا مگر بنگلہ دیش کے وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے ان کے ڈیمانڈز ماننے سے انکار کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ احتجاج پرتشدد ہوتے گئے اور ان احتجاج کے شروع ہونے سے اب تک تین سو ہلاکتیں ہو چکی ہیں بنگلہ دیش میں ان پرتشدد احتجاجات کو رکنے کے لیے تشدد کا استعمال کیا گیا بنگلہ دیش کے پرائیم منسٹر شیخ حسینہ واجد کی جانب سے لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ جو بھی مظاہرین تھے وہ اور گسے میں آتے گئے اور انہوں نے گم اور گسہ اور دکھانا شروع کر دیا اور کل کے دن نبے جو ہے وہ پروٹیسٹرز کی ہلاکت کے بعد آج پروٹیسٹرز نے رک کیا وزیراعظم ہاؤس کا بنگلہ دیش میں لیکن وہ وہاں پہنچتے اور وہاں کے وزیراعظم کو کچھ نقصان پہنچ جاتے اس سے پہلے یہ بی بی سی کی خبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرمی ہیلیکاپٹر کے تھروں بنگلہ دیش کے پرائیم منسٹر اور ان کی جو سسٹر ہے ان کو سیف جگہ پہنچایا گیا ہے اور ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کہاں جو ہے آرمی ہیلیکاپٹر کے تھروں گئے لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ انڈیا میں جو ہے اسینا واجد اور ان کی جو بہن ہے ان کو پہنچایا گیا ہے بنگلہ دیش میں کرفیو نافذ ہے انٹرنیٹ کا سروس بند ہے اس کے باوجود بھی پروٹیسٹرز جو ہے وہ اپنے احتجاج کو جاریوں ساری کیے ہوئے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ پرائیم منسٹر کے ریزگنیشن کے بعد جو بھی قوم سے آکے خطاب کرے گا چاہے وہ آرمی چیف ہو یا کوئی اور ہو کیا اس کے بعد جو پروٹیسٹرز ہیں وہ اپنا پروٹیسٹ ختم کریں گے کیونکہ پروٹیسٹرز کا جو مین ڈیمانڈ یہ تھا کہ جو جابز میں ڈیفرنٹ کوٹاز ہیں اسپیشلی جو 30 پرسنٹ کوٹا جو ہے وہ جو پاکستان کے خلاف بنگالی لڑے تھے انیس سو اکتر میں ان کے جو ہے وہ لوہکین کے لیے جاب کوٹا ہے ان کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا اب جو ہے جاب کوٹا کو ختم کرنے کے علاوہ اور کوئی بھی آپشن لگ نہیں رہا کہ یہ پروٹیسٹرز کسی اور بات پر اضامت ہو جائیں اور اپنے پروٹیسٹرز ختم کریں کیونکہ وہ بہت ہی جو ہے گسے میں ہیں اور گولیوں کے سامنے وہ ڈٹے رہے شیلنگ کے سامنے وہ ڈٹے رہے ہر جو ہے وہ پرتشدد کام جو ان کے خلاف رییکشن میں کیا گیا وہ ان کے خلاف ڈٹے رہے تین سو سے زیادہ جو ہے وہ سٹوڈنٹس اپنی جان کی بازی گوا بیٹھے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کے پروٹیسٹرز جاریوں ساری ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے حالات کس طرح نارمالائز ہوتے ہیں اور ان بنگلہ دیش کی حالات کو دیکھ کے اس طرح کے سیم حالات جو ہے وہ برطانیہ میں بن رہے ہیں جہاں امیگرینٹس کے خلاف احتجاج چل رہے ہیں وہاں پر بھی احتجاج جو ہے وہ پور تشدد ہوتے جا رہے ہیں اب یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے جس طرح جو ہے اس کے بارے میں اپ ڈیٹ ہمارے پاس آئیں گے ہم آپ کو ڈیفرنٹ سورسز سے آگاہ کریں گے اور تب تک اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنا بہت بہت کیال رکھیں